بلادران اسلام نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ فیضان سنت جو کتاب ہمارے برے صغیر ہندو پاک کے اندر جناب محمد علیاس قادری نے لکھی ہے اس کتاب کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے جس کا نام انہوں نے فیضان سنت رکھا ہے اور جس کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر سنتیں تو بہت کم ہیں البتہ بیدات اور شرکیات کا ملغوبہ وہ کتاب ہے ایک بنیادی طور میں آج اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں اس موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کیوں اس لیے کہ جب یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ اس بندے کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے اس بندے کا عقیدہ کیا ہے عقیدہ مین اور اہم ہے عقیدے کے بارے میں جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے یہ بدعقیدہ ہے یا صحیح عقیدہ بدعقیدہ مطلب یعنی توحید کے اوپر اس کا ایمان اور عقیدہ کیسا ہے کیا اس کے اندر شرک تو نہیں ہے کیا اس کے اندر بیدات تو نہیں ہے اگر بندے کے اندر معلوم ہو جائے کہ چلو یہ الحمدللہ معحد ہے قرآن و سنت اور صلف سالحین کے منحج اور ان کے عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ ہے تو پھر اس کی باتیں سنی جائیں اس کے عادات اس کے اتوار اس کے عامال اور اس کی تحریریں اچھی طرح سے پڑھ کر کے اس کے اوپر غور کیا جائے کہ پھر عامال جو یہ بیان کر رہا ہے یا یہ باتیں جو عمل کی ہمیں دعوت دے رہا ہے یہ عامال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا نہیں ثابت ہیں لیکن جب بنیادی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے اور یہ پردہ فاش ہو جائے کہ یہ بندہ اس کا عقیدہ فاسد ہے بدعقیدہ ہے یہ مشرک ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اللہ کو آواز دیتا ہے غیر اللہ سے استمداد کرتا ہے غیر اللہ سے میری مراد وہ لوگ اللہ کے سوا وہ لوگ جو کسی طاقت نہیں رکھتے مر چکے وہ مر چکے ان کی ہڈیاں گھڈیاں سڑ گئیں گل گئیں اور وہ لوگ ہماری آواز نہیں سن سکتے قبروں میں پڑے ہیں چاہے کوئی بھی ہو تو پھر اگر وہ ان کو آواز دیتا ہے ان کو مددگار سمجھتا ہے یا اس طرح سے بنیادی طور پر بدعقیدگی کا وہ شکار ہے ملاوٹوں سے خالی نہیں ہوں گی ان کے عامال بھی ملاوٹ اس کے اندر پائے جائیں گے تو یہ بنیادی طور پر ہمیں یہ پرکھنے کا فن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بدعقیدگی کے شار ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں زندہ تھے بے عین ہی اسی طرح آپ قبر انور کے اندر زندہ ہیں باقاعدہ آپ کی ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں استغفراللہ اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں آپ اس سے ہم بستری کرتے ہیں تو یہ بات کھلی طور پر وعدہ ہے کہ ایسا آدمی بدعقیدہ ہے گمراہ ہے مچھرک ہے اور اس کے ایمان کا کوئی بھرد جو گستاخ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس طرح کی عقیدہ رکھے اسی طرح سے وہ عقیدہ رکھے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ چلے جاتے ہیں وہ پردہ کر جاتے ہیں یعنی اس طرح کی بدعقیدیاں بیان کرے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجسم جسیم بلکل جس طرح زندہ تھے اسی طرح زندگی میں کھلے طور پر ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان سے زیارت کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہم سے گفتگو فرماتے ہیں استغفراللہ یہ تو سرسر کفر ہے اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے صحابہ کرام کی توہین ہے کہ جن صحابہ نے اپنے زندہ رسول کو استغفراللہ قبر کے اندر دفن کر دیا یہ تو یہودیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا یہ تو نسرانیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا اس طرح کا بدعقید کی شیطان نے اس کو جو ہے سکھلائی ہے اور یہ تمام قسم کے عقیدے اس الیاس پادڑی کی کتاب کے اندر موجود ہیں لکھے ہوئے ہیں اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پورے ٹوٹل حوالے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو المہین کہنے کا مطلب یہ ہے عقیدہ مین ہے اور یہ پوری کتاب آپ شروع سے لے کے آخیر تک جس کا نام اس بندے نے فیضان سنمت رکھا ہے اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہیں بھی توحید کا ذکر نہیں شرک کا ذکر نہیں اور کہیں بھی توحید کس کو کہتے ہیں کلم اللہ الہ اللہ کا معنو مفہوم کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے شروع کیا ہیں اسلام کے نواقص کیا ہیں کہیں اس کا کوئی ذکر اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے بندے نے عقیدے کو چھیڑا ہی نہیں جس طرح علیہ جیسے علیہ صاحب نے تبلیغی جماعت کے یا تبلیغی جماعت کے ذکریہ صاحب نے جس طرح اپنی تبلیغی نساب لکھی تو فضائل رمضان لکھا فضائل درود لکھا فضائل حج لکھا فضائل جھوٹ لکھا سب کچھ لکھا لیکن اس نے عقید توحید کو نہیں چھیڑا نہ عقید توحید کے اوپر روشید علی نشر تمام کیوں اس لیے کہ اگر یہ عقیدے کو بیان کریں تو اولاں ہے ہی نہیں ان کی جھولی میں عقیدہ صحیح ہے ہی نہیں سارے عقیدے بذرگوں کے ان کے ان کے حضرت کے امام فلانے فلانے کے بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ بتلایا صحابہ اکرام نے جو توحید کی دعوت دی یہ ان کے پاہ ہی نہیں اگر وہ اس کو بیان کریں گے تو ان کے پول کھلیں گے اس لیے اس کا بلکل اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا پوری کتاب آپ پڑھ جائیے یہ کتاب اللہ آپ کو جزائے خیر دے پوری ماہ زمیمہ کے ایک ہزار تین سو دس صفحات کے اوپر یہ کتاب مشتمل ہے اس کتاب کے اندر کتنے صفحے ہیں ایک ہزار تین سو دس صفحے کے اندر دس صفحے ہیں اور اس کے اندر میں آج اللہ کی توفیق سے میں اس کے ایک ایک صفحے کو میں نے چھانٹا ہے اور ایک ایک صفحے کے اندر اس نے صحیح بخاری کی کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں صحیح مسلم کی کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں ستورن ابودعوت ترمیزی نے صحیح ابن ماجہ اور جس کا نام فیدان سنت رکھا ہے کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں وہ سب میں نے ٹوٹل مارے ہوئے ہیں بلکہ اس کے اندر جو کتابیں ذکر کی گئی ہیں میں نے ان کی بھی کچھ کتابیں چھوڑ دی ہیں کیونکہ وہ غیر معروف کتابیں ہیں جن کا کہیں وہی نہیں ہے وجود ہی نہیں ہے یا وہ بھی شرک اور کفر کا ملغوبہ ہیں یا فقہ وہ کہہ جو بڑی نایاب کتابیں ہیں میں نے ان کا ذکر نہیں کیا لیکن میں نے جو ٹوٹل ماری ہے ایک ہزار تین سو دس صفحات کی کتاب میں کل بخاری کی کتنی حدیثیں ہیں معلوم ہے آپ کو کل بخاری کی اس کے اندر ایک سو سولہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں کتنی کل ٹوٹل کتنی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں ایک سو سولہ حدیثیں ایک ہزار تین سو دس صفحات کے اوپر مشتمل یہ کتاب جس کا نام فیضان سنت رکھا گیا آپ سوچتے ہوں گے پھر اس میں ذکر کیا کیا جو اتنی موٹی بھینس جیسی کتاب اس نے لکھی بھینس ہی لگ رہی ہے اتنی موٹی اس نے کیا لکھی اس میں اس میں اس نے گپ چھوڑی ہے ایسی گپیں ایسی گپیں علمہ والحفیظ اور ٹوٹل ہنفی آنے کی کوشش کی ہے ٹوٹل مکمل کوئی ایسا مسئلہ ذکری نہیں کیا نماز کے صفوں کا ذکر کر رہا ہے صحیح بخاری کی کہیں سے ایک روایت نقل کی اور جو صحیح بخاری کی روایات موجود ہیں صفیں کیسے ترتیب دی جائیں ٹکھنے سے ٹکھنا کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا اس کو گول کر گیا اللہ نے فرمایا کیا انصاف کرو انصاف کرو اپنے تعصب نہ کرو کسی کے ساتھ تعصب نہ کرو مومن کا کام یہ ہے کہ انصاف کرنا صحیح بخاری کی ایک سو سولہ روایتیں صحیح مسلم کی ایک سو بیس روایتیں اسی طرح ترمیزی کی ایک سو چودہ روایتیں اب ترمیزی کی جو ایک سو چودہ روایتیں ہیں یہ روایتیں بھی قابل دراسہ ہیں ان کے اندر کتنی صحیح ہیں کتنی ضعیف ہیں کتنی موضوع ہیں ان کا بھی پتہ لتا نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو پتلاتا چلوں صحیح بخاری صحیح مسلم کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ترمیزی کے بارے میں بہرحال ایک سو سولہ روایتیں اپنے مطلب کی انہوں نے بیان کر دی نسائی کے اندر تیئیس حدیثیں اس کو ملی اور موضوعات کتنے ہیں معلوم ہیں فورٹی ون موضوعات ہیں اکتالیس موضوعات ہیں جن موضوعات کو جو وہ موضوعات ہیں جن کے اوپرہ حدیث کے زخیریں موجود ہیں لیکن اس بندے خدا کو ہاں حدیث نہ ملی تیئیس حدیثیں سنن نسائی سے ذکر کر رہا ہے ابن ماجہ سے چوہتر حدیثیں لے رہا ہے ابودعوت سے ستہتر حدیثیں لے رہا ہے اور فقہ کے مسائل اگر حدیث کے مقابلے میں جوڑے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی جس میں فقہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی فقہ کے مسائل یہ حضرت لے رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر فتاوہ عالمگیری سے اس شخص نے چونون مسائل لیے ہیں فتاوہ عالمگیری سے ففٹی فور مسائل چونون مسائل لیے ہیں اسی طرح سے انہوں نے درعے مختار سے درعے مختار سے ہنہوں نے تہتر مسائل لیے ہوئے ہیں اسی طرح سے رد المحتار سے باسٹھ مسائل لیے ہیں یہ سب ان کی حنفی فقہ کی مارکتال آرہ کتابیں ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے اپنے بزرگوں کی مثلا کیمیاں سعادت کیمیاں سعادت ایک کتاب ہے ان کے بزرگوں کی اس کتاب سے اس نے چھہتر مسائل ذکر کیے ہیں چوچئے احادیث کے ذخیرے چھوڑ کر یہ علم گللم فالتو کتابیں جن کا کتاب و سنت کا کہیں ذکر ہی نہیں وہ کتابیں ذکر کر رہے ہیں جناب علی جذب القلوب جو کی ایک کتاب ہے یو بھی صوفیوں کی لکھی ہوئی تیرہ مسائل اسی طرح سے جناب علی بہت ساری اثرار اولیاء چھے واقع مقاشفت القلوب سے چونسٹھ مسائل اس نے ذکر کیے ہیں بہار شریعت جو امجد علی بہار شریعت صدر شریعت گوزی کہتے ہیں زلہ آزم گڑھ کے ان کو صدر شریعت کا خطاب دیا جس کا بیٹا زیاو المصطفی قادری میرا استاد ہے وہ میرا استاد تھا کسی زمانے میں دہرحال اس کا بیٹا ہے معامجد علی جن سے بہار شریعت سترہ جلدوں کے اندر لکھی ہے اس کی کتاب سے باون مسائل اس نے ذکر کی ہیں ففٹی ٹو مسائل ہاں حدیث ہے اگر تم فیضان سنت لکھ رہے ہو تو پھر ان کتابوں کی کیا ذروعت ہے تم کو بیان کرنے کی تو پھر اس میں تم نے اپنے مطلب کی چیزیں رکھی ہیں فیضان سنت ایک ٹائٹل ہے اور سنت کا نام لے کر کہ تم نے اپنے بزرگوں کے واقعات ان کی کہانیاں ان کے قصے اور اس طرح سے تم نے اس کے اندر بھرے ہیں اور جناب علی تمبیحل 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 غافلین سے پچاس پچاس واقعات ذکر کیے ہیں تمبیحل للمخترین سے چونتیس واقعات جس نے ذکر کیے ہیں اور اسی طرح سے سعادت الدارین سے تیرہ مسائل ذکر کیے ہیں رسالہ کشیریہ سے نو مسائل لیے ہیں القول البدیع سے پچیس مسائل اس سخابی کی پچیس مسائل ذکر کیے ہیں اسی طرح سے شرح السدور جو موضوعات کی بھری بھی کتاب ہے اس سے قبروں بروں کے واقعات سے سات مسائل ذکر کیے ہیں المہین یہ تمام سب میں نے ڈیٹیل تمام سب لیے ہیں نوزحت المجالس سے انتالیس واقعات اس نے لیے تذکرات الوعیزین سے ست Eun مسائل اس نے لیے ہیں أنیص الوعیزین سے ونتیس مسائل لیے ہیں اب ان سے اگر پوچھا جائے ان سے پوچھا جائے کہ حضرت یہ المجالس السنیہ یہ تذکرات الوعیزین یہ انیص الوعیزین یہ نوزحت المجالس یہ جو ہے اسرار الاولیاء یہ تذکرت الاولیاء یہ در مختار یہ تنبیح للمتغرر یہ تنبیح الغافلین یہ کیمیاء سعادت یہ القول البدی یہ رسال قشریہ یہ حسن حسین یہ مقاشفت القلوب یہ بہار شریعت یہ شفا شریف یہ بتاؤ یہ حدیث کی کون سی کتابیں ہیں اس میں سنت کی کون سی باتیں تم کو ملیں گی جس کو تم نے اپنی کتاب کا ملغوبہ بنایا ہوا ہے اور یہ پوری ٹوٹل میں نے مار کر کے پوری کتاب کو آج چھانٹ کر کے میں نے رکھا تھا میرے عزیز اس طرح سے اور اس کتاب کی فہرست اکتالیس جیسا کی میں نے بتلایا کہ اس کتاب میں اکتالیس موضوعات ذکر کیے گئے ہیں مثلا بسم اللہ کی فضیلت تلاوت کی فضیلت ذکر کی فضیلت ذکر کی فضیلت میں کم حدیث ہیں تلاوت کی فضیلت میں کم حدیث ہیں لیکن اس نے مارا ہے ایسے علم گلم باتیں بیان کی ہیں کہ علمہ والحفیظ فیضان درود و سلام درود و سلام کی فضیلت عمر بی معروف قصب حلال فقرض کی سنتیں سفر کی سنتیں موئے مبارک کائنات کی بہترین خوشبو داڑھی بڑھنے کی سنت بڑھانے کی سنت سلام کی آداب مسافہ اور مناقہ گھر میں آنے جانے کی آداب باتچیت کی سنتیں فضیل باتوں سے بچنے کی فضیلت چھیکنے کی سنتیں جماحی کی مظلم مضمت لباس کی سنتیں امامہ شریف کے فضائل اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں چلنے کی سنتیں جھوٹے پہننے کی سنتیں نال پاک دیوانوں کے سر کا تاج کھانے کی سنتیں پانی پینے کی سنتیں مہمان نوازی کی سنتیں پڑوسی کی آداب سونے جاگنے کی سنتیں نبی کے مبارک بچھونے مبارک شریف نماز کے مسائل جماعت کے فضائل فضائل نمافل فضائل رمضان فیضان رمضان الویدامہ رمضان لیلت القدر کا بیان سنت اعتقافی دل فطر کا بیان اور نجانے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر بالخصوص وہ ایمان اور عقیدہ جو توحید کا ہے جس کے اوپر تمام روزے نماز حج زکاة یہ چھیک اور یہ پیشاب یہ پیخانے کے طور اور طریقے اور سنت کے مطابق اسی وقت قبول کیے جائیں گے جب ایمان اور عقیدہ دلستو اس کا کہی بندے خدا نے ذکر ہی نہیں کیا ہے بہرحال بڑی اختصار کے ساتھ اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں اور کتابیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں اگر آپ کو بتاؤں کوئی بھی اے صحیح بخاری یہ صحیح ستہ کے علاوہ بقیہ اس کے اندر جو کتابیں ایک دو چار ہیں جیسے مشکات تو خیر وہ تو مجموعہ ہیں چند حدیث کی کتابوں کا وہ اس کو کوئی مرجع یا مصدر نہیں مانا جاتا ہے تبرانی ہے مسند احمد ہے حاکم ہے جامع صغیر دارمی ابن عدبان ترغیب تحریب ہے بہرحال اس کے بعد فتاوہ عالمگیری شفا شریف کشم الغمہ مطامع المصرع بہار شریعت در منصور غنیت الطالبین لمعن سوفیہ مقاشفت القلوب انیس الوائزین تذکرہ الوائزین اسرار الولیاء المجالس السنیہ حسن حسین اور مواہب اللہ دنیا عجائب القرآن کنز الیمان مناقب امام اعظم شواہد الحق دلائل النبوہ کشف المحجوب داتا گنج حجویری کی موتعمہ اور موتعمہ مالک تو حدیث کی اگداب ہے انوار البشارہ تاریخ وافدی جواہر البحار اصابہ اور اسی طرح سے معدن الاخلاق احیاء علوم فتاوہ رزویہ فتاوہ افریقیہ حیات الحیوان اور سچی حکایات جواہر البحار انفاس العربین تفسیر تحاوی ریاض السالحین سنی بہشتی زیور زواجر مجالس اور اسی مراقل فلا ابو نعیم خطیب اور اسی طرح سے لواقل الانوار شامی اور جواہر اور پتہ نہیں کیا کیا کتابیں سب یہ بتاؤ کونسی حدیث کی کتابیں یہ حدیث کی کتابیں یہ حدیث کی کتابیں اس میں کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں اس طرح سے اس شخص نے کتاب یہ فیضانے سن اور میں نے آپ کو شروع ہی میں بتلایا کہ ان کے اوپر زیادہ تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم وہ باورچی ہیں کہ ہم پورا ٹٹولتے نہیں ہیں ایک دو چاول دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اندر دیکھ کے اندر جو چاول ہے وہ پک چکا ہے یا کچھا ہے اور ایک تجربے کار شخص وہی ہوتا ہے یہ پوری ٹائٹل سر سے پیر تک شرک اور بیداد کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ